اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چھے ججز کے خط کے بعد اب سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے جو طاقتوروں نے فیصلے سنائے ہیں اس کے بعد اب تمام امیدیں دم توڑ گئی ہیں پاکستانی جو سپریم کورٹ سے نظر لگا کے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید قاضی فائزی سا کی غیرت جاگ جائے گی یا پاکستان کے اندر آئین پر عمل درامت ہوگا یا عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ان فیصلوں کو تسلیم کیا جائے گا خاص طور پر چھے ججز نے جو بہادر ججز نے ہمت دکھائی ہے اس کے بعد اب کوئی تبدیلی آئے گی لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ان چھے ججز کو آج پہلا جھٹکا لگا ہے یا شاید ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ چھے تو کیا اگر آپ بارہ بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھیں ایک طرف شہباز شریف اور قاضی فائزی صاحب کی ملاقات ہوئی جس پر اعتزاز ایسا نے تجزیہ دیا انہوں نے کہا کہ اس میں یہی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ شہباز شریف سے قاضی صاحب یہی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ چائے میں چینی کتنی لیں گے اس کے علاوہ نہ شہباز شریف کی کوئی اوقات ہے نہ قاضی فائزی صاحب کچھ پوچھ سکتے ہیں پھر دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ آج شہباز شریف سے ملاقات کے بعد فل کورٹ ریفرنس ہوگا یعنی سپریم کورٹ کے سارے ججز ان چھے ججزوں کے خط کو لے کر بیٹھیں گے کیونکہ کل جو سماعت ہوئی تھی جو بیٹک ہوئی تھی اس میں کچھ بھی کنکلیوڈ نہیں ہو سکا تھا بیشتر ججزوں نے قاضی صاحب کو کھری کھری سنائی تھی کہ آپ اس سب کے ذمہ دار ہیں جب یہ سب کچھ ہو گیا کل تمام ججز نے احتجاج کیا قاضی صاحب کے سامنے ہونا تو آج یہ چاہیے تھا کہ کوئی بڑی تبدیل ہی آتی پتہ چلتا کہ آپ ججز کھڑے ہوئے ہیں یا اب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے لیکن ہوا کیا ہے ناظرین اکرام سپریم کورٹ سے پہلی خبر سن لیں دوسری اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے پہلی خبر کیا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی بینچ بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے ساری تفصیل دی جاتی ہے کہ کتنے لوگ بے کسور پائے گئے یہ جن کی کم سزا ہے بتایا گیا کہ بیس کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی عید سے پہلے پہلے رہائی ہو جائے گی اور ان کی رہائی کا فیصلہ اس کی توسیق آرمی چیف کرے گا اس پر بھی اتضاد احسن نے کہا کہ یہ جو فوجی عدالتوں کا ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پر تو آرمی چیف موجود ہی نہیں آرمی چیف نے تو کیس سنا ہی نہیں ہے آرمی چیف کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ کون کتنا کسور وار ہے کون کتنا کم کسور وار ہے تو آرمی چیف اس کی توسیق کیسے کر سکتا ہے جب آرمی چیف نے سنا ہی نہیں ہے آرمی چیف اس کی کیس میں بیٹا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف حتمی منظوری دیں گے یہ غیر آئینی فیصلہ ہے بے شک آرمی چیف ان کو رہا کرتے ہیں بڑی مہربانی اور عسان کرتے ہیں تو بھی یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہوگا نمبر دو سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آنا کہ وہ لوگ جو بے کسور پائے گئے ہیں یا جن کی کم سزا ہے یعنی بیس کے قریب لوگ جن کو عید سے پہلے رہا کرنا ہے ان کے فیصلے سنا دیے جائیں یعنی ان کے فیصلے فوجی عدالتیں سنائیں اور ان کو رہا کریں باقی رہے وہ لوگ جن کو تین سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہے ان کا بعد میں دیکھا جائے گا اور سماعت اپریل کے چوتھے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے آپ یوں سمجھیں کہ ایک مہینے تک کی تاریخ ڈالی گئی ہے یعنی یہ معاملہ اب عید کے بعد سنا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے جب آپ نے فوجی عدالتوں کو یہ اجازت دے دی کہ جن لوگوں کو بری کرنا ہے اس حوالے سے فیصلہ سنا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوجی عدالتوں کا وجود تسلیم کر لیا آپ نے مان لیا کہ فوجی عدالتوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کیس بھی سن سکتی ہیں فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں رہا بھی کر سکتے ہیں آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ عدالتیں ہیں وہ فیصلہ سنا سکتی ہیں یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ بجائے اس بات کی طرف آتے کہ آئین کے اندر ایسی عدالتوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آئین کے اندر کوئی سرکاری افسر جاج نہیں ہو سکتا آئین کے اندر امینمنٹ کرنی پڑے گی فوجی عدالتوں کو اجازت دینے کے لیے اور سویلینز کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آئین کے اندر امینمنٹ نہ کی جائے دہشت گردوں کا ٹرائل کرنے کے لیے بھی فوجی عدالتوں کے اندر آئین کے اندر امینمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ تو پھر سویلینز ہیں لہٰذا آج آپ نے عملی طور پر فوجی عدالتوں کے وجود کو تسلیم کر لیا اور آپ نے انہیں الٹی میٹ یہ طاقت دے دی کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ جو چھے ججز اٹھے تھے سویلینز سپرمیسی کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول یا انٹرفیرنس نہ ہو عدالتوں کے فیصلوں کے اندر تو آج آپ نے ان چھے لوگوں کے لکھے گئے خط کو بے وقت کر دیا ہے دوسری خبر سنیں جو اس سے زیادہ شرمناک ہے ان صداد دہشت گردی کی عدالت تقریباً تیرہ کے قریب لوگوں کی زمانتیں منظور کرتی ہے ان کی رہائی کا حکم دیتی ہے اڑیالہ جیل کے باہر ان کے گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں رہائی کا پھول اور گاڑیاں لے کر پہنچے ہوتے ہیں وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے اور ان کو دوبارہ سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی کے حکم پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ان صداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا یعنی ریاست نے عدالت کے حکم کو تسلیم نہیں کیا اور ریاست نے اپنی من مرضی کی دوبارہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان صداد دہشت گردی کی عدالت کو بھی بے وقت کر دیا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ نہیں رہا کر سکتے کسی کو بھی جب تک ہم نہ چاہیں ہم نہ چاہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ ہم فیصلہ کریں گے کس کو کب رہا کرنا ہے کس کو کب گرفتار کرنا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں عدالت کو بے وقت کر کے بجائے عدالتوں کو سٹیکھن کیا جاتا وقت دی جاتی بے وقت کر کے ان چھے ججوں کو یہ دوسرا بڑا سرپرائز دیا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی خطوط لکھ لیں آپ جتنے بھی سویلین سپر میسی کی بات کر لیں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے دوسری جانبے فاقی کابینہ نے صحافی سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان سمیچ چوبیس اہم افراد کے نام ای سی ال میں ڈالنے کی منظوری دے دیئے یعنی جو بولتے ہیں ان کی آواز کو دباؤ ریاست کو گنگا بیرا کر دو کوئی پاکستانی بولنے نہ پائے خبردار کوئی آواز نہ اٹھانے پائے کوئی کسی کو چیلنج نہ کرنے پائے کوئی برے کو برا نہ کہنے پائے کوئی اچھے کو اچھا نہ کہنے پائے ہم الفاظ دیں گے ہم زبان دیں گے اگر وہ الفاظ آپ بولیں گے تو ٹھیک اگر ہمارے ڈالے گئے الفاظ آپ نہیں اگلیں گے تو پھر آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے یہ بھی آج ہی کے دن وفاقی کابینہ سے وزارت داخلہ کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی سمی ابراہیم اور عمران ریاض کے نام انکوائریوں کے باعث ای سی ال میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی عمران ریاض بچارہ ایک سو بیالیس دن پہلے اور مہینہ بھر دوبارہ جیل میں نکال آیا ہے حکومت کا بغض بھی سامنے آیا یہ کہتے تھے کہ سب بڑے گھر والے کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے اب ان کا بھی پتہ چال گیا کہ صحافیوں کے اصل دشمن تو یہ ہیں دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈز والا ریفرنس ہے جس میں ٹرائل چل رہا ہے اور عمران خان گرفتار ہیں اس کی زمانت کا کیس تھا اسلامباد ہائی کورٹ تھی دو رکنی بینچ کے سامنے یہ کیس تھا جسس جہانگیری اور چیف جسس لمباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق کے سامنے لطیف خوصہ پیش ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل چلے گئے اتنا بڑا کیس اور اہم کیس لطیف خوصہ عمران خان سے ملاقات کرنے چلے گئے لیکن اس کیس میں پیش نہیں ہوئے اور عدالت نے سمات جو ہے وہ ملتوی کر دیا تین اپریل کی ڈیٹ دے دی ہے تو یہ ہے پی ٹی آئی کے وقلہ کی سیریسنیس آپ کو تو توفان مچا دینا چاہیے تھا آپ کے موقف کی کتنی بڑی جیت ہوئی ہے چھے ججز نے لکھ کر دے دیا کہ عمران خان کے فیصلوں سے لے کر ہر چیز میں دباؤ ڈالا گیا سب کچھ انٹرفیرنس پر تھا سارا ٹرائل بندوق کی نوک پر کروایا گیا تمام کیسز کے اندر چاہے وہ لوئر جوڈیشری ہو چاہے اسلامباد کے اندر انٹرفیرنس ہو آپ کو تو پلیٹ کے اندر سب کچھ مل گیا آپ اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنے دیتے اتجاج کرتے پریس کانفرنسز کرتے لیکن یہ ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں لیکن زمانت والے کیس میں لطیف خوصہ پیش نہیں ہوئے یہ صرف لطیف خوصہ کی بات نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کے اوورال وقلہ کا یہی حال ہے پھر انوارالحق کاکڑ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ انتخابات میں فون سرویس بند کرنا نون لیگ کا فیصلہ تھا اور یہ بہتر فیصلہ تھا اور یہ بہتر فیصلہ تھا اس فیصلے کو ہم آن کرتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوگا لیکن اس ساری صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا وقلہ کو جس طرح سے اس معاملے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا بلکہ وہ اپنے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں اپنی پروموشنز کے اندر لگے ہوئے ہیں اپنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ بھی سرد خانے میں چلا جائے گا مٹی ڈال دی جائے گی اور پھر کوئی جاج کبھی بھی جورت نہیں کر سکے گا کہ وہ بتا سکے کہ اس سے یہ فیصلہ کس طریقے سے کروایا گیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا